پہیسی تھا دلے ہو گئے تھے کہ ان دوستوں کے ساتھ میں بھی بات کر رہا تھا لیکن میں آپ کو یہ کہہ دوں پہلی چیز تو میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ جو محمد ایزائنس محمد بن سلمان جو ہے ہم انٹرنیشنل میڈیا پہ چھائے ہوئے ہیں خان کو جیسے میڈلیز کے اب عرب امراض سعودی ریبیا بہرین اسٹرہ اسٹرہ در چلے جائیں دیکھیں میں صرف لندن میں نہیں پوری دنیا میں الحمدللہ میرا ایک نیٹورک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب ناظرین آج میرے ساتھ ذلفی بخاری صاحب موجود ہوں گے اس وقت پاکستان میں جو سیچویشن چل رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں صورتحال اس وقت ہے کہ ہم ایک بند گلی میں آ چکے ہیں تمام سٹیک ہولڈر جو پارٹیز ہیں چاہے وہ پی ڈی ایم ہے چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے چاہے وہ عدلیہ ہے چاہے وہ میڈیا ہے چاہے وہ تحریک انصاف ہے یہ سب لوگ اس وقت اس صورتحال پر پہنچ چکے ہیں کہ ان کے پاس کسی کے پاس کوئی سلوشن نظر نہیں آ رہا کہ ہم نے اس بند گلی سے نکلنا کیسے راستہ ایک ہی ہے اور ازا فین سب کو یوٹرن لینا پڑے گا دو دو قدم پیچھے ہٹنے پڑیں گے معلومات ایسی آ رہی ہیں کہ عمران خان کو مائنس کرنے کے چکر میں ضرور پارٹی کے اندر تین چار لوگوں کو جیسے شاہ محمود قریشی ہوگئے فواد چودری اسد عمران سے بات چیت ہو رہی ہے لیکن یہ تینوں کھڑے ہیں ڈٹے ہوئے ہیں لیکن پریشر بہت زیادہ ہے پریشر اتنا زیادہ ہے کہ جس طرح عام لوگوں کے موبائل فون چیک کیے جا رہے ہیں پنجاب پولیس کی سکت چاندی لگی ہوئے پانچوں گھی میں اور سر کڑائی میں موبائل فون دیکھا تصویر دیکھی اور پانچ ہزار سے لے کے پانچ لکی دیاری لگا لی دوسری طرف اوپر بھی لیول پر بھی یہی معاملات چل رہے ہیں ہر کوئی اپنے اپنے دعو پر لگا ہوا ہے اور افسوس ہوتا ہوا دیکھ کے پاکستان کے اس طرح کے حالات کو اور حالات کو جس طرح لگ رہے ہیں کہ جب تک جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا جب بھی کبھی اس طرح کے مشکل سوچوشن آئی چاہے وہ ظلفکارلی بھٹو کا آپ کو پتہ ہے جوڈیشن مرڈر ہو اس وقت سے لے کر نواز شریف کی ایکزائل جانے تک باہر ہمیشہ تھرڈ پارٹی میڈییٹرز بیچ میں آئے انٹرنیشنل لیول پر اس وقت پاکستان میں شور زائر اسلیم صافی نے ٹویٹ کی اور بہت سارے لوگوں نے ٹویٹ کی اور باتیں کی کہ شہباز گل و ظلفی بخاری بھاگے ہیں لیکن اصل کام انہیں عمران حان نے کیا دیا ہوا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر جا کے کیا کریں اور کیوں انہیں ائرپورٹ سے واپس بھیجا کہ آپ نے واپس نہیں آنا وہی نہیں اور یہ کام آپ نے کرنے ہیں وہ کام کیا ہیں ظلفی بخاری اور شہباز گل کن بنیادوں پر وہاں کام کر رہے ہیں وہاں پہ انٹرنیشنل لیول پر کیا میڈییٹرز کو ڈھونڈا جا رہے ہیں کہ کس طرح وہ آ کے یہ مدد کریں جس طرح کال عمران خان کی آڈیو آپ کو پتا ہے انہوں نے زوم میٹنگ جو تھی ایک امریکن ری پولک سوری ایرپورٹ تھی میکسین کے ساتھ وہ انہوں نے لیک کر کے جس طرح چلا دی وہ ایک الگ ایشو بن چکا ہے جس پر اتزاز حسن نے بھی کہا ہے کہ یہ جب وزیر قانون لینڈ کرے گا امریکہ میں تو اس وقت اسے پت سے لے کر جب آرڈن سرپ ہوں گے آپ نے لیک کیسے کیا آپ نے غیر قانونی ریکارڈنگ وہ ایک الگ ایشو ہے لیکن اس کے علاوہ دنیا بھر میں ایک مزاق بھی بنتا جا رہا ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے مسائل خود حل کرنے کی ضرورت نہیں انا کا مسئلہ بنا ہوا ہے اور کسی کی بقا کا مسئلہ بنا ہوا ہے لیکن درمیانی راستہ آج نہیں تو کل آئے گا ہم نے دیکھا بڑی سے بڑی لڑائی ہو چاہے وہ افغانستان کی بیس سال کی جنگ ہو یا اس سے پہلے بھی ایک راک چلے جائیں یوکرین کا مسئلہ ہو جس کا آ دیں گے یوکرین بھی آٹیبل پہ بیٹھنے پہ تیار ہے تو بات ساری ختم ہونی ہے آکے ٹیبل پہ تو کیوں نہ ہم اس سے پہلے مل جائیں کیوں نہ اس سے پہلے کہ ہم بے وفا ہو جائیں اے دوست جدار نہ ہو جائیں ہم لوگ بیٹھ جائیں ٹیبل پہ بیٹھ جائیں بات کریں اپنے ڈیفرنسز کو دور کریں پرابلم کریں ٹرسٹ ڈیفی سرچو اس وقت دونوں پارٹیوں میں آیا ہوا ہے اسے دور کریں اور الیکشن کی طرح جائیں بلا شبہ الیکشن بہت ساری سیاسی جماعتوں کا ہو سکتا ہے ہمیشہ کے لیے صفایہ ہو جائیں لیکن دیکھیں اگر آپ دو تین سال عمران خان کو کام کرنے دیں اگر وہ ڈیلیور نہ کریں تو وہ دوبارہ وام میں آپ کے سامنے آ جائے گا اس وقت ان کو بہت سارا چانس ملے گا لیکن کیا پچھتر سال کا قبضہ اتنی جلدی چھوٹ سکتا ہے مل سے جس طرح کی حکومت چل رہی ہے اس وقت ان کے انٹرس ختم ہو سکتے ہیں خاندانوں کی بادشاہت ختم ہو سکتے ہیں یہ تمام معاملات بڑے ہیں لیکن مثلا زلفی بخاری موجود ہیں اس وقت ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ان سے بات کرتے ہیں کہ انہیں ٹاس کیا ملا ہویا کیا واقعی وہ ملک سے بھاگی ہوئے اس وقت اور اگر انٹرنیشنل لیول پہ وہ کر کے آ رہے ہیں اس وقت اپنی ساری پراغرس کی رپورٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور میڈییشن کی ہو سکتا ہے کوئی خوشخبریاں کچھ اچھی چیزیں آپ کے سامنے رکھیں تو میرے ساتھ رہے ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جی welcome back from the break میرے ساتھ زلفی بخاری موجود ہیں ابھی وہ اس وقت آپ کو پتا ہے لندن میں اور پیچھے بڑی افوائیں مچی ہوئے تو ان سے بات کرتے ہیں زلفی بھائی thank you so much for giving me some time اچھا یہ بتائیں کہ پہلے بھی ماضی میں بھی مجھے یاد ہے آپ جب بھی لندن گئے چاہے وہ فلسطین کے مظاہرے میں شرکت کی اس کے بعد ایک شور مچا اس سے پہلے کہ جی اسرائیل گئے ہیں حالانکہ اب ساری باتیں آگئی کہ اسرائیل کے تعلقات کسے ہیں وہ تو کھل چکے سارا لیکن اب ایک دفعہ پھر آپ نے یہاں پہ کہا جاتا جی ممی ڈیڈی بچے ہیں برگر بچے ہیں بھاگ جائیں گے خان کو چھوڑ دیں گے آپ نے مارے بھی کھائیں ہیں سگیس بھی لگی جیل میں بھی گئے تکلیفیں بھی برداشت کی لیکن اب آپ اس وقت لندن میں ہیں اور پیچھے شور مچا ہوا ہے خاص طور پر ہمارے صحافی آپ نے سلیم صحافی کا ٹویٹ بھی دیکھی ہوگی وہ کہا رہا جی ظلفی بخاری بھاگ گیا ہے وہ اس سے تو یہ کیا سیچویشن ہے آپ وہاں لندن میں اور کیا کرے یہ سلیم لفافی کا ہو سکتا ہے خواہش ہو سکتا ہے ساری کیا نام اس کا لیو بھی نام ساری وہ مشہور اتنا ہو گیا کہ وہ اس چیز پہ تو اس کی اور پتہ نہیں اس کی کوئی پرانی کوئی چیز ہے میرے ساتھ کوئی جانتا نہیں ہے کسی نے کچھ دیا ہوگا کہ اس کے وہ ریحام خان کو انہوں نے بین بنایا تھا نا وہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے وہ ہی نہ تو ایسی اس کی خیر وہ آپ کو پتہ ہے وہ کس چیز میں چلتا ہے اور وہ میں اس کو دوں گا چاہے وہ جتنی بھی خواہش کر لے دیکھیں جو آپ نے بات کی دیکھیں دیکھیں میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں کاظمی صاحب ہم نے جو لوگ پاکستان میں ہم نے ہر چیز باہر کر کے کامیاب ہو کے اپنے ملک کے لیے قربانی دیئے کہ ہم وہاں آئیں قربانی کیا ہمیں شوق ہے فخر ہے کہ ہم پاکستان کے لیے کچھ کر سکے وہ بھی عمران خان کی قیادت کے نیچے اور ایک ہی مقصد تھا کہ ہم ایک ڈیمکرائٹک پاکستان دیکھیں ایک پروگریسف پاکستان دیکھیں جو ہم سب اوورسیز میں ایونچلی میں چاہے بیس سال پاکستان میں رہوں میں ہوں گا تو اوورسیز پاکستانی ایک لحاظ سے لحاظ سے اوورسیز پاکستانی ہے لیکن ہماری خواہش یہ تھی کہ ہم وہ پاکستان دیکھیں جہاں ہمارے بچے بھی رہنا چاہے یاد رکھیں کہ میں نے اپنی پوری فیملی میرا کئی اور دنیا میں کچھ نہیں ہے کہ میں یہاں رہ سکوں چاہے دبیو لنڈن آپ نے تو نیشنلٹی بھی سرنڈر کر دی ہے میرے کاروبار ضرور بار ہیں اور میں ان کو کبھی نہ کبھی میں پچھلے چھے مینے سے میں اپنے کاروبار کو یہاں دیکھنے بھی نہیں آیا آپ مجھے بتائیں کہ کون سا بزنس ہے جو سسٹین کر سکے یہ چیز کوئی بھی نہیں ہے جہاں خود بندہ نہ آیا ہو کوئی بھی انسان نہیں ہو جو اپنے کام پر اگر ایک دن بھی توجہ نہ دے تو وہ چلے اور میں چھے مینے سے نہیں آیا میں ٹوئنٹی ایٹھ اپرل کو ٹوئنٹی ایٹھ اپرل کو اجازت لے کے میں باہر گیا ایک ہفتے کے لیے کہ میں باہر ہوں وہ میں نے تین دن سے ایکسٹینڈ کیا یہاں میرے کام ختم نہیں ہو رہے تھے انگلنڈ میں بینک ہالڈیز آگئی تھی وہ کورنیشن آگیا تھا جس پہ میں انوائٹڈ بھی تھا بغیرہ 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 تو یہ ساری چیزیں آگئی تو پھر میں نے ڈیلے کیا پھر مجھے اطلاع ملی کہ آپ کو جب خان صاحب کا اریسٹ ہوا ظاہری بات ہے پوری دنیا شوق میں چلی گئی اب اس کے بعد جب مجھے اطلاع ہوئی کہ مجھے تو ایپورٹ پہ اریسٹ کر لیا جائے تو دیکھیں یاد رکھیں کہ جیسے آپ نے بولیں میں نے جیلے بھی کٹی اور اس سلیم علیم کو کہہ دیں کہ ہم نے تیر گیس بھی کھائی ہے مارے بھی کھائی ہیں پوری رات دھرنے بھی دیں ہیں ایک ایک ہفتے کے جیل بھی گئے ہیں دس دس راتوں میں ایک ویڈیو تو آپ کی بڑی پاپلر ہوئی جب اس پہ کھڑے تھے اس کی گاڑی کی چھت پہ آپ اور مراد سعید اور عمران خان کو اس وقت وہ جیڈیشل شاید کمپلیکس تھا وہاں آپ دونوں بھی بڑی پاپلر ہوئی تھے ویڈیو کو بلکہ صحیح تو بات یہ ہے کہ دیکھیں ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ کس کو ڈرانے یا دمکانے کی یا اس چیز کی کوشش کر رہے ہیں ہاں کیا میرا فائدہ ہے کہ میں ایپورٹ پہ لینڈ کروں اور سیدھا جیل جاؤں کیا اس میں فائدہ ہے یا اس میں فائدہ ہے کہ ابھی تک میں نے کچھ سولہ انٹرنیشنل انٹریوز میدی حسن سے لے کے سکائی نیوز پہ پاکستان کا جو نیرٹیو ہے جو ہم پاکستان کو دکھانا چاہتے ہیں جو حقائق جو میڈیا بلوک آؤٹ ہے اس وقت پاکستان کے اندر ہم اس کو ایک آلٹرنیٹیو نیرٹیو بتانا چاہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں کیا میرا اس میں فائدہ ہے اور یہ بھی یاد رکھیں اور میں سارے ویوز کو کہنا چاہتا ہوں میں کبھی ایک موو بھی نہیں کرتا خان صاحب کی اجازت پر بغیر تو اگر میں یہاں بیٹھا ہوں تو میں ان کی اجازت سے اور ان کی کہنے سے بیٹھا ہوں میں یہاں ہیومن رائیس وچز سے مل رہا ہوں ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائیس ارگنیزیشن سے ڈپلومیسی وغیرہ وغیرہ پوری دنیا میں تو اس لیے اگر میں بھی اندر چلا جاؤں تو پھر کون پورڈنیٹ کرے گا یہ ساری چیزیں تو اگر لوگ درکل درست کہہ رہے ہیں جیسے اگر کی خواہش ہے کہ میں صرف جیل میں رہوں اور یاد رکھیں کہ القادر کیس میں پہلے جو تھا وہ جو ملک ریاض نے جو زمین دی تھی وہ ٹرسٹ بنا ہوا نہیں تھا خان صاحب کا تو اس وقت انہیں بھولا تھا کہ تم اپنے نام پہ لے لو پھر آگے ٹرسٹ میں ٹال دینا تو میرا نام اس میں ہے تو وہ تو ایک فورن ایکسکیوز آپ کو مل جاتا ہے نا کار میری پیشکی ہے اب مجھے کیا نہیں پتا کہ کیا ہونا ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا تو اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں فائدہ ہے یا دلے رہی ہے تو واپس آنے کی تو جب خان صاحب آرڈر کریں گے مجھے ایک منٹ نہیں لگنا ایک چیز میں آپ کو واضح کر دوں میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے میرا بائر ابھی کوئی رہنے کا یا ایسے کچھ کوئی چیز نہیں ہے میں صرف پاکستان میں رہتا ہوں پوری اپنی فیملی کے ساتھ میرے والد صاحب یہ بھی وہیں ہیں وہ بھی انڈرکاور ہے یاد رکھیں کہ کوئی لیڈر یا کوئی بڑا لیڈر باہر نہیں پھر رہا یا وہ جیل میں ہے بچارہ یا وہ چھپا ہوئے ہیں کوئی ایسے ہے تو اگر وہ وہاں چھپا ہوئے ہیں یا تو مجھے فرق صرف پتا دیں لیکن وہاں وہ کوئی کسی سے مل نہیں سکتے کسی سے کچھ کر نہیں سکتے یا الحمدللہ ہم انٹرنیشنل میڈیا پہ چھائے ہوئے ہیں بلکل بلکل یہ بات آپ کی درست ہے ایک ریلسٹک ہونا چاہیے کہ پارٹی کو اس وقت پارٹی کو پاکستان کو عمران خان کو کیا فائدہ ہے ایک جیل برو تحریک تھی جا خان کا اوڈر تھا کہ جیل میں جاؤ کیا میں پیچھے ہٹا ہوں نہیں ہٹا تو پلیز یہ چیزیں پانچ سال بعد یہ بہت بہت مزاق پاکستان کے علاوہ میرے لئے اور کوئی ملک نہیں ہے اور نہ کبھی ہو نہیں جی زلفی یہ بلکل کلیر بات ہے یہ تو دیکھیں یہ تو سلیم صافی یہ لوگوں نے ویسے آپ کو پتہ ہے ان کا کام یہ ایسا ہے آپ کی ڈیوٹی لگی ہے کپتان کو پتہ ہے جو مجھے سمجھا ہے کہ کس کو کہاں کھلانا ہے کس کو کہاں بھیجنا ہے فیلڈنگ پلیسمنٹ کیا کرنی ہے یہ کپتان کی کہنے پر آپ کریں انٹرنیشنل آپ نے بات کی کینیڈا میں بڑی ایک زبرداز قسم کی سکسٹین ان کے جو میمبر آف پارلیمنٹ ہیں انہوں نے ایک لیٹر لکھا جسٹن ٹھوڈو کو اس کے علاوہ پھر آسٹریلین پارلیمنٹ میں یہاں یہاں پاکستانیوں نے میری بھی اس میں کنٹریبیشن تھی ہم لوگوں نے بات کی تو بریٹش جو آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا سیکٹر لندن پلین ہم ذکر بھی کرتے ہیں اس کا بار بار جہاں سے یہ فتنہ سارا شروع ہوا اصل فتنہ جو ہے تو لندن پلین والے بھی وہاں موجود ہیں اور آپ کی وہاں پر ایک بڑی سولیڈ قسم کی پریزنس ہے کنگ چارلز کے ساتھ آپ کی بڑی سیٹنگ ہے در پردہ مجھے پتہ ہے آپ نے کافی ساری پاکستان کے لیے اس وقت جو بیک ٹریک ڈپلومیسی بیکڈور ڈپلومیسی کی تھی تو اس وقت جو ہے آپ لندن میں اب ایمیلسٹی انٹرنیشن آپ نے ذکر کیا اس کے علاوہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ جو حالات میں کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ میں سوال ایڈ کرتا جاؤں کہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں سے آپ مغرب سے انٹی ویسٹ کا ایک تاثر ماننا تھا اب آپ انہی سے مدد بھی مانگ رہے ہیں دیکھیں میں صرف لندن میں نہیں پوری دنیا میں الحمدللہ میرا ایک نیٹوک ہے کیونکہ میں باہر رہا ہوں اور ان لوگوں سے گورنمنٹ سے بہت پہلے میں نے یہ سب کچھ دیکھا ہوا ہے یہ میں فاضح کر دوں جن کو تکلیف ہو رہی ہے اور میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ انشاءاللہ آپ کو اس ہفتے بھی ہم اور بھی لوگ آواز اٹھائیں گے یہ میں آپ کے شوہ پہ آپ کو ابھی بتا دوں دنیا کے قصوں سے کہ یہ اوگنائزیشن انشاءاللہ کو ہم نے انفرمیشن دیئے وہاں سے بھی آپ کو نظر آئے گا کہ وہ بھی ابھی ان کو پہلے پوری چیزیں نہیں بتائی جا رہی تھیں اب الحمدللہ چیزیں بتائی جا رہی اور باقی جو چیز ہے کہ ہم مدد انٹی ویسٹ ہم بلکل انٹی ویسٹ ہیں خان صاحب بلکل کسی انٹی کوئی چیز نہیں ہے خان صاحب پرو ایک چیز کی ہیں لیکن کہ پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے ٹھیک ہے تو وہ نہ وہ وہ انٹی ہیں نہ وہ کوئی اور چیز بس وہ دیکھتے ہیں کہ اب اس میں میرے پاکستانیوں کا کیا فائدہ ہے اور وہ جو چاہتے ہیں وہ ایک ریلیشنشپس جو چاہتے ہیں وہ ریلیشنشپس چاہتے ہیں ایک لیول پلینگ فیلڈ پہ ایک ریسپیکٹ کیے ایک ریسپیکٹ کیے آپ اپنے آپ کو کنڈکٹ کیسے کرتے ہیں بلکل اپنے عوام کے لیے آپ کو کبھی کبھی سر جھکانا بھی پڑتے ہیں اور سر جھکانا کا یہ مدد نہیں کہ آپ غلامی لیکن آپ چپ ہو جاتے ہیں آپ پیسیو ہو جاتے ہیں ڈپلومیسی ہوتی ہے لیکن اس میں پاکستان کی بہتری ہو لیکن کئی وقت آتے ہیں جہاں آپ چپ نہیں ہو سکتے اور آپ کو کھڑا ہونا پڑتے ہیں تو ہم کوئی کوئی جیسے کہ انہیں پڑھے کی ہے کہ خان صاحب کانگرس مومن کے ساتھ بات کر رہے ہیں وہ ان کو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آواز اٹھ ہیں ہاں جی بالکل وہ تو کلیر بات ہے انگلیس کا بس لہا ہے وہ اصل میں کوئی انٹی یو ایس پولیسی نہیں ہے بری پرو یو ایس پولیسی ہے and and I categorically state that we want the best of relationships with the United States of America we want the best of relationships with the west you know but we also want کہ ہماری foreign policy میں ہمارے ایک sovereign policy foreign policy ہونی چاہیے ایک independent foreign policy ہونی چاہیے جو ہمارے لوگوں کو suit کریں باقیوں کو نہیں پا جو ہمارے لیے best ہو اور اس میں اگر کوئی ملک ہمیں سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو پھر آپ ان کے ساتھ مطلب ہے کہ کیا کر سکتے ہیں تو however ہم ہم نے یہ خان صاحب نے بولا بھی ہے کئی تفعہ بولا ہے کہ جو بھی چیز یا جو بھی misunderstanding ان کے بیچ میں ہوئی ہیں یا جو بھی ہوا ہے we understand کہ جو foreign policy ہوتی ہے وہ fluid ہوتی ہے وہ کبھی stagnant نہیں ہوتی وہ ایک رات کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں دوسری رات آپ ان کو explain کر کے ان کا mind change کریں وہ بھی سمجھتے کہ چیز stagnant ہوتی کہ آپ نے پہلے یہ بولا تھا اب یہ پہلے وقت اور تھا دو گھنٹے بعد circumstances change ہوتی ہیں اور آپ کو circumstances change کرنا پڑتا ہے ایک ملک کرنا پڑتا ہے تو آپ کو کرنا پڑتا ہے according to this circumstance آپ میں اگر اگر ایک ہزار سال پرانی ہو اگر ایتھاس لے کے آج بھی بیٹھا رہا ہوں تو کیا آپ اس دنیا میں قابل ہیں نہیں نہیں یا اگر میں آپ اپنا فون نہ بڑھنے تو آپ اس دنیا سے disconnect ہو جاتی ہے policy تو اور دور کی بات ہے سوچ تو اور دور اور بھی چلتی رہتی اور بھی fluid ہوتی اور بھی evolving let me ask this question it's very important because آپ کی foreign diplomacy جو ہے مجھے یاد ہے جب امریکہ کا tour تھا عمران خان کا تو اس پہ بھی آپ نے back door کافی کام کیا ایران کا جو tour تھا اس میں بھی سعودی عرب کا تھا اب جو block politics آپ کو پتے ہے جو اب اس پہ بھی بڑی گیری نظر ہے آپ کی آپ جانتے ہیں کہ now the world is transforming change ہو رہا ہے یوکرین کا صدر ابھی آپ کو پتہ ہے سعودی عرب گیا ہوا تھا سعودی عرب ایران کے تاریخی تعلقات امت مسلمہ کے ایک ایسے level پہ تو ابھی اس میں جو آپ کو لگ رہے کہ ابھی کہا جا رہا تھا عمران خان کو جیسے میڈل ایس کے اب عرب امراض سعودی ریبیا بہرین اسٹر اسٹر چلے جائیں جہاز لے جائیں جہاں جس طرح نواز شیف ایگزائل میں چلا گیا فورسٹ ایگزائل عمران خان کو بھی آفر کر رہے تھے تو اس سیچویشن میں آپ لگتا ہے کہ میڈل ایس کے جو آپ کے قریبی دوست ہیں وہ اس سیچویشن میں کچھ ریکنسیلییشن میں کچھ میڈیییٹر کے طور پر اپنا رول ادا کر سکتے اس پر آپ کچھ کر رہے دیکھیں نام مناسب ہوگا کہ میں انکلی کچھ بولوں لیکن اب دلے ہوگئے تھے کہ دوستوں کے ساتھ میں بات کر رہا تھا لیکن پہلی چیز میں یہ کہہ دوں کہ جو محمد اس ہائنس محمد بن سلمان جو انہیں سٹیپ لیا ایران اور باقی ملکوں کے ساتھ اور میں سمجھت ایک ویجنیری سٹیپ ہے اور میں یہ بھی آیڈ کرتا جاؤں کہ خان صاحب کی خواہش تھی کہ وہ سٹیپ کا حصہ ہوں اگر انہیں اس ہائنس نے ابھی آج یہ سٹیپ لیا لیکن یہ سٹیپ خان صاحب نے بھی تین سال پہلے بولا تھا کہ پورے ریجن کے یہ بیس ہے اور بیس ہے اپلوڈ اس ہائنس محمد بن سلمان اور جو ایک پیج پہ آنے کا فیصلہ کی ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کے بیس ہے ایک ٹیمپرچر ڈی اسکلیڈ کرنے کی بیس ہے اور ریجن کے جو ایکنومک پرسپیرٹی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ اس میں سب کو فائدہ ہے سو ویل ڈا لیکن میں پھر سے کہتا ہوں کہ خان صاحب کی یہ ویجن تین چار سال پہلے ہی تھی اور وہ پہلے سے یہ چاہتے تھے کہ یہ ریکنسیلییشن سارے ملکوں کے بیچ میں ہو جو الحمدللہ اب ہو گئے باقی جو چیزیں میں بلکل یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اب بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایشو ایسا ہو کہ خان صاحب کے ساتھ اگر چیف عوامی سٹاف نہیں بات کرنا چاہتے یا نہیں جو یا اگر وہ خان صاحب کی باتوں پر ٹرس نہیں کرتے یا کوئی ایسے کوئی ٹرس ڈیفیسٹ ہو تو اس میں بیس طریقہ یہ ہے کہ ایک پروسی یا ایک فرنلی یا ایک جو برادرلی ملک ہوتا ہے اس کا کوئی سوورن آپ گارٹی بے شک لے لیں کسی چیز کا اگر آپ سمجھتے کہ الیکشنز ہو جائیں ظاہری بات ہے جو ہر پول اور ہر ہر انسان کو پتا ہے کہ خان صاحب کو مطبعہ ہرانا تو ناممکن بات بات صرف یہ کہ مجارٹی کتنی بڑی آئی گی تو کسی ہم کسی انڈیپینڈنٹ ملک کے بندے کو لبنیز اور اس کے ساتھ سعودی تھے انہوں نے جو معایدہ بھی دکھا تھا تو اس ساری چیزیں ہو چکے ہیں جو بھی سمجھتے کہ دوسرے ملک بندہ آئے گا ہاں کیونکہ جب آپ جرگہ کرتے ہیں تو بیچ میں کوئی بیٹھتا ہے جس کی زبان یا جس کی اخلاق یا پی ٹی آئی پہ کریک ڈاؤن ہو رہے لیڈرز اندر جا رہے ہیں خان صاحب کو ڈسکولیفائی کرنے کی کوشش کر رہی یا مارنے کی کوشش کر رہے خدا نہ خاصتہ پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان فری فال پہ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو امبرسمنٹ پاکستان کو باہر ہوئی ہوئی ہے یہ آپ کو دس پندرہ سال لگیں گے اس کو ٹھیک کرنے میں اگر ہم اس کو آج ریکٹفائی نہ کریں اس کا جو بیک لیش خاص طور پہ دیکھیں بڑا آسان ہے کہ ہم جائیں ایمپیز پہ یا کانگریس مومنز یا کانگریس من یا سینیٹرز بغیرہ دیکھیں جب وہ آپ کے لیے ٹویٹ کرتے یا آپ لیے بات کرتے یاد رکھیں وہ وائس تو اپنی ریز کر رہے ہیں لیکن اس کا جو نقصان جو کرنسی خرش جو ہو رہی ہے وہ پاکستان کی ہو رہی ہے کیونکہ اس میں پاکستان کو ایسے نظر آرہ ہے کہ یہ تو بلکل ایک بنانا ریپبلک ہے یہ تو بلکل ہوں اور بغیرہ تو جب پاکستان واپس آتا ہے اس فری فال سے یا حالات سے بہتر ہوتے تو جو دشمن ملک ہیں یا جو ملک نہیں چاہتے پاکستان چیزیں بہتر ہوگی ہیں وہ کمیٹیز میں کہتے ہیں جی چھے مینے پہلے تو آپ نے بولا تھا کہ وہاں تو پاکستان پاکستان یا پاکستان انٹرنیشنل سٹیج نقصان دے ہوتے آپ کی بات یہاں سے تھوڑی سی ایڈ کروں میں آپ کو یاد کروں آپ کی میری ڈسکشن آپ کو یاد ہوگا ٹریننگ ٹیوکیشن ٹیف کھولنے پہ بات کرنا تھے پچوں کے لیے نوجوان کے لیے پچھلے سال کی بات ہے انہوں میں آپ کے سب بدل گی کیونکہ وقت تو گزر جائے گا اس لیے ہمیں بڑا سیف طریقے سے کھیلنا ہوتا ہے اور ہمیں سیف طریقے سے دیکھنا ہوتا ہے کیونکہ اور ہر پاکستانی ہر پاکستانی اپنے ملک کے لیے جان دیتا ہے یا ہر انسٹیوشن تو ہمیں اس کو سب سے آگے رکھنا چاہیے اور ان کو ہمیں ایک ہیلنگ پروسس کی طرف دیکھے جانا چاہیے اور میں آپ یہ بتاتا ہوں کہ رمیٹرنسز تیس پسنٹ دروپ آئے اگر کوئی غلط ٹویٹ کی ہوئی تو ایک ایک سوچیں ایک اوورسیز پاکستانی تو میرے سابق کیا کریں تو آپ سوچیں کہ یہ حالات ہے کہ آپ ویلکم گفت اپنے ملک کے اندر تو پہلے تو ووٹ انہوں نے چھین لیا ووٹ کا حق نہیں دیا اوورسیز پاکستانیوں کو ان کے پیسے جو آپ دیکھیں سکسٹی فائیب بلین عمران حان کے دور میں آتے تھے اب وہ بھی آنے بند ہو جائیں گے یہاں ایک عرب کے لیے ہم پاگل ہوئے میں ایسی صورتح حال میں کس طرح مینج کریں گے تو پتہ نہیں کر کہ رہے ہیں مجھے تو کوئی آنا نہیں چاہتا کوئی انویسمنٹ نے اتنی اتنی دیپریشن پھیلی ہوئی ہے کہ نہ کوئی انویس کرنا چاہتا ہے بلکہ وہاں کے جو بڑے بزنس میں چھوڑنا چاہتے باہر جانا چاہتے ہر نکال رہے ہیں لوگ انویسمنٹ آپ کوئی ایک فورن انویسمنٹ اس ریسٹورنٹ سے لے کے موبائل کمپنیز تک جائیں تمام انویسمنٹ لوگ نکال رہے ہیں آپ تو کچھ رائی نہیں ایسی انویسمنٹ کے لیے حالات ہی نہیں بلکل اچھا عمران خان نے تو کٹیگوری اس کو کنڈیم بھی کر دیا بلکہ کہہ دیا کہ ہم دسٹنس ہے ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ شرپ پسند جو لوگ ہیں شدد میں انویسمنٹ کانون کے کٹیرے میں ہم آپ کی مدد کریں گی آپ کیا سٹانس ہے میرا سٹانس وہی ہے جو خان صاحب کہہ کہ ہم بلکل اس کو کنڈیم کرتے ہمارا سٹانس بڑا سمپل ہے ایک دفعہ بھی وہ کبھی وائلنٹ نہیں ہم کیا آپ کو ایک وائلنٹ بھی لگتے ہم یہاں سے انگلینڈ سے اوٹ پاکستان آکے ہم کیا وائلنٹ پھلانا چاہتے ہمارا ہے ہی کہ ہم اپنے آپ کو ایک دیموکراتک پرگریسیو پارٹی سمجھ تیں ہماری پارٹی میں یوث بھی ہے پچے عورتیں بزرگ آتے جلسوں میں بلکل صحیح بات ہے اور ایک فیملی ذاتی جیسے خان صاحب کہتے ہیں لیکن ایک اور امپورٹن چیز ہے خان صاحب کو اگر وائلنٹ ہونا تھا تو پچھلے بارہ مہینوں میں خان صاحب کی جو پوپلیرٹی ہے شاید انہیں بھی زندگی میں اتنی پوپلیرٹی نہیں دیکھی جو اس وقت ان کے پاس ہے لیکن انہوں نے اپنی طاقت کو بڑے رسپونس بلیٹی کے ساتھ استعمال کی ہے جہاں بھی کوئی پروٹیس کوئی دھرنا کوئی مارچ اسلام بار جب پہنچے لوگوں کو کوئی بیس گھنٹے سے شلنگ کھا رہے تھے ان کے آنکھوں میں خون تھا وہ خان صاحب کو کہہ رہے کہ آپ آگے چلیں وہاں بھی لوگوں نے شلنگ کھائی ہے ہم ڈی چوک سے بھی آگے جائیں ریڈ زون میں جائیں ہم ہمیں مار کھا 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 خان صاحب واپس ہوئے وہاں سے اور خان صاحب نے بڑی تنقید اس کے بات سنی کہ واپس ہو گئے ہیں یہ ہو گئے لوگ نہیں نہیں انہیں صرف بولا تھا کہ اگر میں آگے جاتا تو خون خرابہ ہوتا اور انہوں نے دو تین ہفتے اس پہ تنقید سہی تو جو بندہ ایسے ہو وہ پھر ایرسٹ ہو جائے جیل میں ہو اس کے پاس کوئی ایکسس نہیں ہے یا تو آپ اپنی نائلی مانیں کہ آپ نے ایرسٹ کیا ہو اور اس پہ آپ ان کے ایکسس اور انفرمیشن پہ بھی نہیں روک سکے تو وہ پھر ایرسٹ والوں کرنے والوں کی نائلی سامنے آتی ہے یا آپ مانیں کہ ان کے پاس کوئی ایکسس نہیں تھا تو ظاہری بات ہے کہ جو آپ بندے کا ایک پاس دیکھ ہے اس پاس میں آپ نظر آتا ہے کہ خان صاحب نہ تو انٹی آہ 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 وائلنس ہیں بھی نہیں کہ اس وقت آپ آئیلنٹ ہو جائیں رسطہ آہ پیس فل ہو جائیں وہ بالکل پیس ایڈ کھان کی تھوڑی بیک ریسرچ کی جب انگلینڈ میں کرکٹ کھیل رہی تھی یا امران خان پر ٹرافک کا جرمانہ تک جو ہے وہ نہیں توڑا تو دوسرا تحریک انصاف کے ہو یا اس میں کام آ گیا ہو لیکن پھر بھی سارا نزلہ آپ پہ گر رہے تو آپ لوگوں نے کیا سٹریٹیجی پھر لوگ بھی آپ کے اٹھائے جا رہے ہیں اس وقت جس طرح لوگوں کے فون چیک کر کے پکڑا جا رہے ہیں عورتوں کے گھروں میں گھوسکے عورتوں کو چار چار پانٹ پانٹ دن غائب کیا جا رہا ہے تقریبا دس ہزار سے زائد لوگ جیلوں میں ہیں دیموکرسی تو نہیں کہیں گے فیشزم یا مارشل سے بھی برس ہے تو اس پہ آپ کا لائے عمل کیا ہے جب آپ پاور میں آئیں گے تو دیکھیں اس میں اس وقت جو رہے یہ پاس میں بھی بہت خرابی ہوئی ہیں اس وقت بھی ریسن ہسٹری میں بہت ہی ڈیمیج ہے ساڑھے سات ہزار آٹھ ہزار لوگ لگ بگ جیلوں میں ہیں لوگ انجرد ہیں ہسپتالوں میں ہیں عورتیں بچے غائب ہو چکے ہیں لیڈیشپ ہماری اندر ہے لیکن بات خان صاحب ہماری پوری پارٹی کہتے کہ جو جنہ ہوس پہ ہم پوری طور پہ condemn کرنے کوئی بھی انسٹیشن چاہے پبلک پروپرٹی ہو چاہے پرائیویٹ پروپرٹی ہو چاہے انسٹیوشن کی ہو چاہے دکان والی کی بھی چاہے میں کہتا ہوں کسی ریڈی والی کی بھی ہو وہ کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی بھی دسٹرکشن تو پروپرٹی اور ہنڈ اور میں وہ بندہ ہوں جو میں بار بار کہتا ہوں کہ دیکھیں میری میں پہلے دن سے ہارہ مینہ سے میں ایک ہی چیز کہ کہ جو انسٹیوشن ہیں ہماری جو فوج ہیں ہماری ٹاپ اوورنائٹ نہیں چینج ہوگی اس کو اس طریقے سے لیکن پچھلے دس سالوں میں سے عمران خان بھی ایک ریالٹی بن چکا ہے ٹھیک ہے اتنی پاپلائرٹی کسی نیڈر کے پاس کبھی بھی پاکستان کے ہسٹری میں نہیں آئی اتنی اویرنس پاکستان کے اندر نہیں آئی اتنی ایکسس ٹو انفرمیشن پاکستان کے اندر نہیں آئی تو جب ایک انسان آپ کو صاف نظر آ رہے کہ وہ بھی آپ کے ملک کا ایک بہت بڑی ریالٹی ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی سب دو بڑی ریالٹی ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے پاکستان کے آگے نا سوچے یہ کیسے ہو سکتا ہے پاکستان ان دونوں میں سے ایک سے آگے کیسے چل سکتے ہیں نہ پاکستان یا فوج ہمارے بغیر آگے چل سکتے کیونکہ ریالٹی ہے امران خان ریالٹی ہے جو سوچ ہے لوگوں کے اندر آپ ایک بندے کو مار سکتے ہیں لیکن آپ سوچ کو نہیں مار سکتے وہ سوچ لوگ کے اندر رہے گی اور وہ اور غلط تی طرف نہ چلی جائے تو اس کو سیف کرنا ہماری جو فوج ہماری سب سے بیسٹ اور بڑی اور دسپلن انسٹیوشن ہے اگر وہ پہل نہیں کرے گی چیزوں کو بہتر کرنے میں چاہے ان کو چیزیں آپ دشمن کے ساتھ بھی بیٹھ جاتے ہیں جب آپ کو چیزیں بیتر کر ہو یہ تو فوج بھی ہماری ہے پولٹیشن بھی آپ کے ہیں مطلب ایک ہی ملک ہے اس میں unbelievable ایک چیز ایک deadlock جو آیا ہو ہے کہ دو پاکستان کی دو سب سے پاورفل پولٹکس میں سب سے بڑی پی ٹی آئی ہے ایک واحد نیشنل لیول گراس روٹ لیول ڈیمکراتک پارٹی پی ٹی آئی ہے پاکستان فورس سب سے بڑی ہے سب سے پوری کوشش کی جاری ابھی جو میرے پاس خبر آئی ہے وہ عمر صاحب فواد چودری اور شاہ محمود قریشی کو توڑنے کی کوشش کی جاری ہے کہ مائنس عمران خان کر کے ہم آپ لوگ کو لائیں تو آپ کی جو معاملات اسی دی ہو سکتے ہیں آپ کا کھ خیال ہے اس بارے میں دیکھیں نوان شریف ملک سے آپ کو پتہ ہے کتنی دیر سے بھاگا ہو ہے اس کو بھاگنا کہتے ہیں جو بھاگا ہے بیماری کے دور پر میں تو ایک ہفتے کے لیے ایک ہفتے لیے نکلا تھا اپنا کام دیکھنے کے لیے جب کوئی نام نشان ہی نہیں تھا اس چیز کا ہونے کا بلکہ quiet وقت تھا تو اس لیے میں اقلاب مقام میں اور انشاءاللہ بہت جل دو تین دنوں میں واپس بھی آ جاؤ تو اب بات یہ ہے کہ جب وہ یہاں ہو اور ان کی پارٹی سے بھی ایک بندہ نہیں بڑا جو 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 credibility ہے تو یہ تو بہت دور کی بات ہے اس وقت جو بھی جس کے پاس دیکھیں میں اٹک سے بلانگ کر میں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ پاکستان اور اٹک لیے میں اپنی پوری زندگی انشاءاللہ کام کرتا رہوں گا مینا کرتا رہوں گا میرا نام ان کو homeopathic soft touch دے رہی ہیں کیوں نہیں justice ایک simple سا order دیتے کہ آپ لوگ غیر قانونی ہیں کل سے آپ نے کام نہیں کرنا ہائی کوٹ کسی جج کو پوائنٹ کر دیں کیا پرابلم ہے عدالتیں کیوں اتنی ویگ عدالتیں دیکھیں ہم سمجھ نہیں رہے کہ پریشر کس لیول پہ ہے کس کون کون سے ٹیکٹکس استعمال کی جاری ہیں دھانے دھمکانے کی ٹوچر کی ویڈیوز بھیجی جاری ہیں لوگوں کو لیڈرز کو کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ ہوگا وہ ہوگا تو اس وقت جو چیزیں ہو رہی ہیں بہین خوفناک ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ہر لوگوں کی کوئی ویڈنس ہوگی یا کوئی غلطی ہوگی یا کوئی اور چیز ہوگی جو استعمال ہو رہی ہوگی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسے خان صاحب بار بار کہتے ہیں بلکہ صحیح فرمارے کہ کوٹس ہمارے دگڑے رہیں ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے کوٹس دگڑے رہیں پاکستان کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا حلی کیجی چیک کیمرا سوری زلفی بھائی کیمرا اچھا اب ریکنسیلییشن کے لیے آپ نے میڈییشن کی تو بات کر دی عمران خان صاحب بھی اگرید ہیں تو اب درمیانی راستہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب کیا کرے آپ کی پارٹی کیا کرے تو درمیانی راستہ نکلنے کا ایک سلوشن کی طرف ہم بھڑ سکتے ریکنسیلیشن کیسے ہو سکتی ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ریکنسیلییشن بہت لازمی ہے ایک ایک میکنزم جو ابھی تک بنا نہیں ہے تو میں کہہ نہیں سکتا لیکن کہ یہ جو دونوں دونوں بڑوں میں وہ وہ بہتر زخم ہے اس کو کسی طریقے سے ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر ایسا کوئی نہیں ہے جو یہ کر سکے یا جس پہ بہتر کیا جا سکے تو اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے پاکستان سے باہر سے کسی بہت ہی بڑے نام کو بیچ میں ڈال کے کر سکتے کہ دمکراتک پروسس پورا ہو ہم نہیں کہہ رہے کہ ٹھیک ہوں اور آپ خان صاحب پل نہیں ہے آپ خالی ٹھیک ہوں پیچھا چھوڑ دیں جس طریقے سے ان کو ایک سو پچاس تکی غلط کیس میں ڈالا ہو ہے پر پاکستان کو الیکشنز کی طرف لے کے جائیں ہماری ڈمانڈ ایک ہماری ڈمانڈ یہ نہیں ہماری مدد کرے ہماری ڈمانڈ یہ نہیں کہ ہمیں پل اپ کریں یا کچھ کریں اور ہماری کوئی الیکشنز میں مدد کریں لوگ ہماری دو ایسے کچھ نہیں ہماری صرف ایک ہی نکل جائیں چیف صاحب سے نکل جائیں باقی چیزوں سے آپ صرف دیکھیں کہ پاکستان کیا ہے پاکستان کیلئے ریسیٹ سوائے الیکشنز کے اگر کسی کے پاس اور کوئی آئیڈیا ہے کہ پاکستان اس حالات سے کیسے ریسیٹ کر کے آگے چل سکے تو وہ کوئی مجھے بتا نہیں ایک کوئی پلان کپلیٹ فیلئر اب نواز شریف لندن میں بیٹھ کے کیا سوچتا ہوگا کہ اپنے رشدار کو بھیجا اس نے اکانومی کا بیڑا دار کر دیا بھائی کو ایک عوضہ دیا وہ کچھ کرنی پا رہی وہاں بھی تو وہ بیچارہ تو بیٹھ کے سوچ رہا ہوگا کہ پورا ٹبر بیک ویلز یا کوئی بھی ان کے پاس بھی کوئی پلان نہیں ہے کہ پی ڈی ایم کو اتنا دیر اب اکٹوبر تا یا آگست تک کی کیسے چل سکے گا بیجٹ آرہا ملک بینک رفسی کے دہانے پر بینک رفسی کے دہانے پر کسی پارٹی کے پاس کوئی سلوشن نہیں کہ کسی کے پاس کوئی بیک اپ پلان نہیں کہ اچھا ہم یہ کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا پیسے ہے نہیں ہے تنخواہیں نہیں ملیں گی اس کے بعد آگے بلکل درست کہہ رہے ہیں آپ پاکستان مجھے پتا ہے کہ آپ کی کتنے زیادہ کانٹیکٹس ہیں تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ کوئی اچھی خوش خبریاں آپ سنانے کے قابل ہوں گے کئی میڈلی ایس کی طرف سے کسی برٹین سے کہ آپ ان کو میڈیییٹر کے طور پر لائیں گے کچھ آگے معاملات چلنا شروع ہوگی تو بہت جلد ہے اس پر کومن کرنا میں اس وقت کوشش پوری ہے لیکن مین چیز یہ کہ ہم کسی طریقے سے دونوں کو پاکستان کی طرف ہر اس محبے وطن پاکستانی کی طرح آپ بھی جان مار رہے ہم سب لوگ لگے میں کہ اللہ تارے درمیانی راستہ نکل ہے تمام پارٹیز بیٹھیں الیکشن کی طرف جائے اور اس ملک کی بہتری ہو آپ نے اپنا بڑا قیمتی وقت دیا تو امید ہے کہ انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی اور انشاءاللہ آپ سے جڑے رہیں گے ایک چیز کازمی صاحب خالی کہہ دوں آخر میں یہ کہ لوگوں کو یہ سمنہ چاہیے کہ جو ان کا لیڈر ہے امیان خان چاہے وہ پوزیشن میں ہو یا نہ ہو وہ ہے کوئی یہ جو تاثر پھلا جاتا ہے جی انا ہے یا ایسے کچھ خان صاحب جب پاکستان کی بات آتی ہے وہ اپنی انا اپنی ہر چیز اپنی گردن بھی کٹا دیں گے پاکستان کے لیے یہ ہمیں یاد ہے انشاءاللہ اللہ کرے گا ایسی نوبتی آئے گی وہ ہر چیز کرنے کی تیار ہے جس میں پاکستان بھی بہتری ہے انشاءاللہ اور پاکستان بہتر ہوگا ہم سب کی دعا اللہ بہتری کرے اور آپ شکریہ بھائی آپ نے اپنا ٹائم دیا اور سٹے انٹرچ انشاءاللہ بہتری بارئ?", بتا افتری جلی گیا ؟ بہتر نکال لکات بہتر Warum